بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی الى رسوله الكریم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تربیت اولاد کے سلسلے میں آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے گفتگو کے عداب پر بات ہو چکی ہے آج ہم آیادت کے عداب کے بارے میں بات کریں گے بچے جب اس عمر کو پہنچیں کہ جب وہ لوگوں کی خوشی یا غم کو محسوس کر سکیں تو انہیں اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوں اس سے ان کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے دوسروں کے ساتھ ان کا تعلق بڑھے گا بیسے بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دے جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے اور مریض کی آیادت کرے چھینک کا جواب دے جنازوں کے پیچھے جائے آیادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی آیادت کرتا ہے آیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں صبح کو جاتا ہے تو شام تک دعا کرتے ہیں شام کو جاتا ہے تو صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی شخص آیادت کے لیے کسی مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے آیادت کرنے کی ایک بات اس سلسلے میں میں شروع میں ہی کہہ دوں کہ بچوں کو یہ جو آپ نے تربیت دینی ہے اس کی بنیاد اللہ کی رضا ہونی چاہیے ہم لوگ جب کسی کی آیادت کرتے ہیں تو عام طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے فلاں میری بیٹی کا سسرال ہے فلاں نے میری آیادت کی تھی تو میں اس کی ایادت کر کے ہوں آپ نے جب بھی ایادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ایادت کرنی ہے تب وہ عجر ملے گا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ستر ہزار فریشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے اب میں کچھ آپ کو ایادت کے مزید آداب بھی بتا دوں پہلا آداب جو بڑا بھنجادی تھا وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا بیمار پرسی میں جلدی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایادت کرتے تھے اور یہاں تک کہ حدیث میں میں ملتا ہے ایک چخص کی آنکھیں دکھنے آئیں تو اللہ کی رسول اس کی بھی ایادت کے لیے گئے مسجد میں کوئی صحابی تین دن تک نہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری فوری ایادت کا تقاضہ کرتی ہے مثلا کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس وقت آپ جلدی ایادت کریں نمبر دو مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں کیونکہ مریض بیچارہ اپنی بیماری سے پریشان ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو زیادہ ٹینشن میں ڈال دیں حدیث میں وہ وقت بھی موجود ہے جتنی دیر تک مریض کے پاس پیٹھنا چاہیے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہا جا سکے دس یا پندرہ منٹ ہاں اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹھنے سے اس کو تسلیح ہو رہی ہے مثلا آپ کی والدہ ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں تو پھر زیادہ دیر تک بھی بیٹھا جا سکتا ہے تیسری بات جب کوئی مریض کے پاس بیٹھے اس کو حوصلہ دے یہ کبھی نہ کہیں کہ فلاں آدمی اسی مرض میں مبتلا تھا وہ مر گیا تھا یا اس کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی ہمیشہ مریض کے پاس بیٹھ کر حوصلہ افساب آتے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے لابا ستہورون انشاءاللہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ بیماری تمہارے گناہ جھاڑ کے تمہیں پاک اور صاف کر دے گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیماری سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مریض کو دیتے تھے اَسَلُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشَ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَا میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو کہ بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی موت نہ آئی ہو اور کوئی شخص اس کو یہ دعا پڑھ کر دھم کرے سات دفعہ اس کے لیے دعا مانگے اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں میں دوبارہ یہ الفاظ دورا دیتی ہوں یہ بچے کو بھی سکھائیں اور خود بھی مریضوں کی جب ایادت کرنے جائیں اپنے مرض کے لیے بھی یہ دعا جو ہے یہ پڑھیں اَسَلُ اللَّهَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک اور دعا بھی سکھائی کہ انسان کو جہاں درد ہو تو اس وقت انسان یہ الفاظ ادا کرے اور درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے اَعُوزُ بِعِزَّتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا عَجِدُ وَأُخَاسِرُ اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ اس کو آرام دے دیں گے اسی طرح سورہ فاتحہ قدم کریں سورہ فاتحہ کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سامپ کے ڈسنے کا علاج کیا تھا اور جو تھا متاثر شخص تھا وہ تندرست ہو گیا تھا خود بھی سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور جب آپ کسی کی یادت کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سورہ فاتحہ قدم کریں اس کے علاوہ مریض کو خوصلہ دیجئے جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں اسے دعا کریں کیونکہ مریض کے گناہ جھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت گناہوں سے پاک ہے اسے یاد دلائیں کہ تمہیں ان دنوں میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ان دنوں میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور آپ بھی اس سے اپنے لیے دعا کریں اور اگر کسی مریض کا وقت مقررہ قریب آ گیا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اللہ سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العطر من روض الہدزاہی ویشرق السلم انوارا وانوارا جنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لننشور الخیر